نوازکار میں ہوں شمس طاہر خانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات چھے مہینے اور ڈیر کروڑوں مریضوں کے بعد لگتا ہے اب انتظار ختم ہونے والا ہے پر اس انتظار کے ختم ہونے کا بگل سب سے پہلے کون سا دیش بجاتا ہے اب بس یہ دیکھنا ہے کیونکہ کرونا کی ویکسین بنانے کو لے کر ریس میں کئی دیش ہیں اور یہ دیش لگ بھگ کامیابی کی دہلیز تک پہت بھی چکے ہیں بس انتظار ہے تو آخری اعلان کا اب یہ اعلان لندن سے ہوتا ہے امریکہ سے بھارت سے ملبن سے یا پھر روسیا چین سے کہاں تک پہنچی کرونا کی ویکسین کون سب سے قریب ہے ویکسین بنانے کی کس کے ہاتھ لگے گی پہلی بازی کیا بھارت بن سکتا ہے ویکسین بنانے والا مہلا دیش ڈیڑھ کروڑ کے قریب کورونا کے بیمار ساڑھے چھے لاکھ کے قریب وائرس کے شکار اور چھے مہینے کے ہاہکار کے بعد اب رہت کی خبریں ملنی شروع ہوئی ہیں تو دنیا بھر میں کورونا وائرس کی تیئیس ویکسین کے کلینیکل ٹرائل ہو رہے کچھ دیشوں میں ویکسین کے ہیومن ٹرائل پہلے اور دوسرے چرن میں سفل رہے ہیں تو وہیں بھارت میں بھی کوویکسین نام کی ویکسین کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے ریس میں سب سے آگے ہے بریٹن پوری دنیا کورونا وائرس ویکسین کا انتظار کر رہی ہے اور اس بیچ ایک ٹویٹ نے پوری دنیا میں حل چل مچانے یہ ٹویٹ تھا سائنٹیفک پتری کا دہ لیسنٹ کے ایڈیٹر ریچارڈ ہوتن کا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اوکسفورڈ یونیورسٹی کی کوویٹ نائنٹین ویکسین پر سٹڈی کے نتیجے پبلش ہونے والے ہیں ہوتن نے ٹویٹ کیا کل ویکسین کہہ رہا ہوں بس امید کی جا رہی ہے کہ اسی مہینے یا اگلے مہینے کے شروعات میں بریٹن ویکسین کو لے کر کوئی بڑا اعلان کر سکتا ہے کامیابی کے قریب آسٹریلیا آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف میلبرن بھی اس دور میں آگے نظر آ رہی ہے یہاں کے ویگیانکوں نے سو سال قرآنی ڈی بی کی دوہ سے کورونا وائرس کا ویکسین تیار کر لیا ہے حالانکہ یہ ٹیکہ کورونا وائرس سے سیدھے لڑنے میں مددگار نہیں ہے لیکن یہ ٹیکہ شریر کے اندر کورونا وائرس کے خلاف ایمیونٹی کو زبردست طریقے سے بڑھانے میں سفل ہوا ہے اس ٹیکے کے بھی دو ٹرائل پورے ہو چکے ہیں آخری چرن کے ٹرائل بھی شروع ہو چکے ہیں یعنی ممکن ہے کہ میلبرن یونیورسٹی جلد ہی ویکسین تیار کرنے کی گھوشنا کر دی ویکسین کو لے کر چین کی چھلا چینی ویگیانک بھی کورونا وائرس کے ٹیکے بنانے کی دوڑ میں آگے آگے ہیں جس دیش میں سب سے پہلے یہ مہاماری پھیلی ان کے ویگیانکوں کو اس وائرس کے ٹیکے تیار کرنے کے لیے زیادہ سیمپل بھی ملے چینی دوہ کمپنی سینویک بائیوٹیک نے کھاڑی دیشوں سمیت دنیا کے کئی دیشوں میں اپنے ویکسین کے سفل ٹرائل کر لیے ہیں کھل ملا کر چینی کمپنی کورونا ویکسین تیار کرنے کے بہت قریب ہے کمپنی اپنے آخری ٹرائل پرازیل اور بانگلہ دیش میں کرنا شروع کر چکی ہے ان دیشوں میں ٹرائل کے دوران ٹھیک ہوئے لوگوں کے آنکھڑے بتا رہے ہیں کہ ویکسین کورونا کے مریضوں پر اثر دار ہے مگر یہ بازار میں کتنی جلدی آپ آئے گی یہ کہپانا فلحال مشکل ہے امریکہ میں ٹیسٹ کی گئی پہلی کوویڈ نائنٹین ویکسین سے لوگوں کے ایمیون کو ویسا ہی فائدہ پہنچا ہے جیسا ویجانیکوں نے امید کی تھی نیشنل اسٹیٹیوٹس آف ہیلتھ اینڈ موڈرنہ انک میں ڈاکٹر فاؤچی کے سادھیوں نے اس ویکسین کو بکسید کیا 27 جولائی سے اس ویکسین کا 30 ہزار لوگوں پر پرکشن کیا جائے گا اور پتا کیا جائے گا کی کیا یہ ویکسین واقعی کوویڈ نائنٹین سے مانو شریر کو بچا سکتی ہے اس لحاظ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ دسمبر تک یہ امریکی ویکسین تیار ہو سکتی ہے ادھر روس نے بھی دنیا میں پہلی کورونا ویکسین کا کلینیکل ٹرائل کامیاب طریقے سے پورا کر لیا موسکو میں سرکاری میڈیکل یونیورسٹی میں بھی ویکسین کے ٹرائل کیے گئے ہیں جسے انسانوں پر سرکشت پایا گیا ہے جن لوگوں پر ویکسین آزمائی گئی ہے انہیں اسپتال سے چھٹی بھی مل چکی ہے لہٰذا اپنے اوپر لگ رہے تمام آروپوں کو نظرانداز کرتے ہوئے روسی ویڈانک جلد سے جلد ویکسین تیار کرنے میں جھٹے ہوئے پوری دنیا سے آ رہی ویکسین کی خبروں کے بعد اب جانکاروں کا ماننا ہے کہ سب ہی ٹرائل فاسٹ ٹریک موڈ میں ہیں اور اگست کے آخری ہفتے یا ستمبر کے پہلے ہفتے تک کسی نہ کسی دیش کا ٹیکہ عام لوگوں تک پہنچ سکتا ہے آج تک پیورو دنیا میں جہاں جہاں بھی کرونا کی ویکسین کا ٹرائل چل رہا ہے ان میں لگ بگ ہر جگہ بھارت بھی شامل ہے کہیں اندوستانی ویڈانک ٹیکے کی خود میں جھٹے ہیں تو کہیں دیشی کمپنیاں مدد کر رہی ہیں ایسے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی دیش میں ایسا کوئی ٹرائل نہ ہو ہیدراباد کی ایک دوہ کمپنی کے ساتھ مل کر آئی سی ایم ای آر دیش کے سب سے بڑے اسپطال ایمز میں کو ویکسین کا سب سے بڑا ٹرائل کر رہی ہے صرف دلی ہی نہیں بلکہ دیش کے الگ الگ بارہ جگہوں پر یہ ٹرائل کیے جا رہے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے شروعاتی نتیجے بہت اچھے ہیں ہر پوزیٹیو ریزلٹ خطرے کی گھنٹی نہیں بجاتے کچھ پوزیٹیو ریزلٹ امید کی کرنے بھی لاتے ہیں نا امیدی کے گھپ سیاہ اندھیرے میں امید کی یہ پوزیٹیو روشنی ڈلی کے ایمز میں کو ویکسین نام کی کورونا ویکسین کے ہیومن ٹرائل کے دوران پھوٹی ہے قریب تین سو پچھتر لوگوں پر دیش کے سب سے بڑے اسپطال میں ہو رہے ٹرائل کے دوران ڈاکٹروں اور ویژیانیکوں کو شروعاتی نتیجوں میں ہی پوزیٹیو سگنل ملنے شروع ہو چکے ہیں جن وولنٹیئروں پر یہ شروعاتی ٹرائل ہوئے ان میں سے کسی میں بھی فیلحال کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہونے کی خبر نہیں ہے عرص سرکار کی طرف سے دیش کے سب سے بڑے اسپطال ایمز میں کو ویکسین کے ہیومن ٹرائل کی منظوری مل گئی ہے جس کے تحت اٹھارہ سال سے اوپر اور پچھپنس سال سے کم عمر کے لوگوں پر ویکسین کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ایمز پٹنا اور رہتک پی جی آئی میں بھی کورونا ویکسین کا ہیومن ٹرائل شروع ہو چکا ہے دیش کے کل بارہ سنسطانوں میں اس ویکسین پر مانو پرکشن کا کام شروع ہو گیا ہے مگر دیشی کورونا وائرس کی ویکسین پر سب سے بڑا ٹرائل دلی کے ایمز میں ہی شروع ہوا ہے تو آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ آخر دیش کا یہ پہلا ویکسین ٹرائل ہوگا کیسے یہ ہوتا کیا ہے اور اس کی پوری پرکشن کیا ہے سب سے پہلے ویکسین کو لیب میں بنایا جاتا ہے پری کلینیکل ٹرائل چوہا کھرگوش پر کیا جاتا ہے کلینیکل ٹرائل میں انسانوں پر ٹیسٹ ہوتا ہے یوں تو عمومن ویکسین کے تیار ہونے میں کم سے کم ڈیڑ سال کا وقت تو لگتا ہی ہے مگر چونکہ کو ویکسین کو بھارت سرکات کی طرف سے ٹیسٹنگ کی فاسٹ ٹریک انومتی دی جا چکی ہے لہٰذا امید کی جا رہی ہے کہ اس سال کے آخر تک کورونا وائرس کی یہ ویکسین آ سکتی ہے لیکن باوجود اس کے پندرہ اگست تک چمتکار ہو جائے گا ایسا لگتا نہیں ہے تو اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ کو ایکسین ہے کیا اور یہ کیسے کام کرے گا تو ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب کوئی وائرس شریر میں گھستا ہے تو اس سے لڑنے کے لیے ہماری ایمیونٹی تیار رہتی ہے مگر کوویڈ کا وائرس چونکی نیا ہے اس لیے ہمارا شریر ابھی اس سے لڑنے کی ایمیونٹی ڈیولپ نہیں کر با ہے اسی لیے اس ویکسین کو اس طرح سے بائیولوجیکلی تیار کیا گیا ہے جس میں کوئی ایسا کر نہیں ہوگا جو ان وائرسوں کو ماریں اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ویکسین لگتے ہی آپ کے شریر میں پاور آ جائے گی یا خود بگو تو وہاں دات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نمسکار میں ہوں انجنا اوم کشیف ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے